آئیے غزل کا راستہ شائری کا راستہ جہاں ہمیشہ زندگی ہے نغمہ ہے پیار ہے خوشبو ہے اور زندگی کو سمجھنے کا شعور و خلیطہ دیا ہے اس راستے پر چلیں ایک اچھی اور خوبصورت غزل کے لیے ایک نوجوان شائر جس کی شہرتوں میں بڑا چار چانٹ لگا ہوگا ہے میری مراج جنابِ حاشم سی روزہ بازی سے سادیوں سے اس کا باز کیجئے اس نوجوان شائر سا جس کے آتے لیے مشائروں کو زندگی ملی جائے جکتی ہے مائی پر حاشم سی روزہ بازی اسلام علیکم حاضرین اگرامی وقت کافی ہو چکا ہے اور شورہ اگرام کی فیرس بھی طبیل ہے صدرِ مشاہرہ سے جاتا چاہتے ہوئے اپنے شریف سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک مطلب چند شد بتا ہائے نائے یہاں سے میں اپنے سینے شورہ اکران کیلئے ماہول چاہتا ہوں بطورِ خاص آلم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے سلطان جائیں گے آلم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف صاحبِ ایمان جائیں گے بہت اچھے بھائے 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 بہت شکریہ سلام آپ کو محبت کو سلام میرے لئے بائیت سنچ میرے کرم فرما جنبی ڈاکٹر باہتندوری صاحب کی دعائیں نصیب ہوئیں میں مطلب چند کرتا ہوں آلم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے آلم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف صاحبِ ایمان جائیں گے ایمان جائیں گے اور آذرین مجھے اوپننگ بیٹسمنٹ کی حیث سے لے جا ہے میری بہت ذمہ داری بنتی ہے شیر کتاب کی چاہتا ہوں شیر حاضر چاہتا ہوں اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی ضرورت اگر پڑی میں نے مطلب میں محسوس کیا جو حضار زمین پر بیٹھے ہیں وہ برابر شرکت کر آئے ہیں اور جو حضار کرسی پر ہے وہ خاموش ہے غلطی ان کی نہیں اللہ جس کو کرسی دیتا ہوں خاموش کر بھی دیتا ہے میں مطلب حاضر چاہتا ہوں عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے ایمان جائیں گے اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی ضرورت اگر پڑی اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے مسلمان جائیں گے اور حضرت تمام علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں مجھے ایک توپیاں نظر آ رہی ہیں میں شیر پڑھتا ہوں اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں بچھائیں گی رحمتیں ایک ایک شکتی شکت چاہتا ہوں اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں جس راستے سے حافظ قروان جائیں گے قروان جائیں گے اس راستے سے حافظ قروان جائیں گے قروان جائیں گے اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں جس راستے سے حافظ قروان جائیں گے قروان جائیں گے اور حضرت ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے آپ کی شرکت ہوگی نمبر طور خاص سچ کا یہ تقاضہ ہے میرے یار گرا دو میرے یار گرا دو سچ کا یہ تقاضہ ہے میرے یار گرا دو سچ کا یہ تقاضہ ہے میرے یار گرا دو جو امن کی دشمن ہے وہ سرکار گرا دو اور مجھے گیت کا بھی حکم دیا تھا سچ کا یہ تقاضہ ہے میرے یار گرا دو میں گیت پڑھوں گا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میرے بھائیوں نے حکم دیا اس سے قبل میں شیر پڑھتا ہوں سچ کا یہ تقاضہ ہے میرے یار گرا دو جو امن کی دشمن ہے وہ سرکار گرا دو سرکار گرا دو مجھ کو میرے مذہب سے یہ تہذیب ملی ہے تہذیب ملی ہے آپ کی ذہن سماعت پر پورا یقین ہے آپ حفاظت کریں گے مجھ کو میرے مذہب سے یہ تہذیب ملی ہے مجھ کو میرے مذہب سے یہ تہذیب ملی ہے دشمن جو نے ہر تھا ہو تو تلوار گرا دو تلوار گرا دو دشمن جو نے ہر تھا ہو تو تلوار گرا دو تلوار گرا دو دشمن جو نے ہر تھا ہو تو تلوار گرا دو تلوار گرا دو بہت شکریہ سلام آپ کی محبتوں کو سلام آپ نے میری شاعری کی افادت کی آئیے حضرت ایک مطلع چند شر بطور خاص ہیں او دھر وگر ترشول اور برچی بھالے ہیں ابھی ایک سیاست جماعت سرشول باتے میں مطلع پڑھتا ہوں ہیں او دھر وگر ترشول اور برچی بھالے ہیں ہیں او دھر وگر ترشول اور برچی بھالے ہیں کوئی غم نہیں ہم کو ہم حسین والے ہیں ہیں او دھر وگر ترشول اور برچی بھالے ہیں کوئی غم نہیں ہم کو ہم حسین والے ہیں اور تیج سے معذر کے ساتھ شیر پڑھتا ہوں رہباروں کی مت پوچھو سب خلوص والے ہیں رہباروں کی مت پوچھو سب خلوص والے ہیں رہباروں کی مت پوچھو سب خلوص والے ہیں لیکن آپ تینوں میں تاپ کالے کالے ہیں